وہ کہتا ہے پانچ سو دو ایک بڑا سا ڈبل لیتے ہیں آپ کی دکان اس کونے پر کیوں نہ ہو آپ نے اس پر آکے ڈالنا ہے میری دکان برابر پیتا ہے یہ بر میں کسی کی دکان ہے اپنی دکان کا کچھرا اس دبے میں ڈال دو خطر اس سے سفائی چاہی ہے اس سے وہ جو روز روز کی چکچی ہے وہ بھی خطر اسلام علیکم نمستے سسرکار امید کرتے ہیں اٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے خوش ہوں دے بنو تاریخ ناظری میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسرکار امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خربالوں کا دیان رکھیں اور اپنا پی تو دوستو ویڈیو کے طرف چلتے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈین ٹی وی سلام انڈیا آگے ہندی میں پی اے موڈی رجل شرمنہ پی اے موڈی کے انٹرپی کے لئے اس کا ایک پارٹ ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سرکاریم تو پہلی بھی رہی بیوروکریسی بھی یہی تھی سسٹم بھی یہی تھے تو آپ نے ایسا کیا بدل دیا کہ اب یہ سیدھا پیسہ جاتا ہے یہ بوڑی باتیں اس طرح کے بات کہتی ہیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش میں اب تک جو پردھان منتری بنے ہے وہ جاندہ تر کیندر کی ہی راجنیتی کا حصہ رہے بہت کم پردھان منتری ہیں جو راج میں کام کر کے آئے ہیں اور جو آئے ہیں وہ بھی بہت کم سمجھ کے لئے ان کو افسر ملا ہے میں دیش کا پہلا ایسا پردھان منتری بنا جس کو لنبے عرصے تک لانگیسٹ ٹینیور ہے میرا میرے سٹیٹ کا اور ایک اچھے راج کا لنبے عرصے تک مکھ منتری رہ کر کے آیا اور وہ بھی ایک ایسا مکھ منتری جو کام کرنے والا مکھ منتری یعنی فائلے خالے دیکھنے والا نہیں بڑھلا ان کی ویژن کے ساتھ کام کرنے والا تو میرے پاس وہ انوبہ آیا ہے تو ایک تو اس انوبہ آج سے میں نے چھوٹا سا کام کیا میں پہلی بار میڈیا کے سامنے بات بتاتا ہوں میں جب تھوڑا لنبا سمجھ جائے گا تو آپ کے درشک بعد میں تنگ آ جائیں گے نہیں نہیں یہ تو دیکھیں میں دو انوبہو سنانا چاہتا ہوں اس سے آپ کو پتا چلے کہ کام کیسے ہوتا ہوں اور کیسے کرنا چاہیے میں اچانک مجھے مکھ منتری بننا پڑا تھا سات اکتوبر کو دو ہزار ایک کو میں کبھی ملے نہیں بنا میں نے کبھی پولیس تھانا نہیں دیکھا تھا مجھے کچھ یہ سرکار بڑھ کا کچھ سمجھ ہی نہیں تھی اچانک مکھ منتری بنا تو بھوکم تھا وہاں تو بھوکم کے کچھ مہنوں کے بعد میں یہ کام ملا تو میں سپر لینے کے تورنٹ بعد بھوکم گرس علاقے میں چلا گیا کیونکہ اس ستادی کا دنیا کا ایک بڑا بھوکم مانا جاتا ہے تو میں دیکھا کہ لوگ کو سات اٹھ میندے ہو چکے تھے بھوکم کو شکایتیں کر رہے تھے ستھیاں بھی مجھے کوئی نظر نہیں آئی بدلتی تو میں دیکھا کہ میں واپس آیا میں نے میرے افسروں کی میٹنگ لی پھر میں نے ان کو پوچھا کہ بھوکم کیسے ہیں کیا ہے آگے کیسے کریں گے بھوکم کا تو انہوں نے مجھے بتایا سارا کہ مارچ مہنے تک ہی ہوگا 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 میں نے کہا تمہارے دباغ میں ہیں یہ جو فائنانچیل یار گز گیا ہے دیش اس سے نہیں چلتا ہے میری مجھے پہلی لڑائی میری بیوی مہنے کہا تم دیماغ میں سے فائنانچیل نکال دیجئے مارچ مہنے نکال دیجئے چھبیس جنوری جب ایک سال ہوگا دنیا بھر کا میڈیا کچھ کچھ بجھ میں آئے گا اس دن وہ یہ دیکھے گا تب اس کو یہ تم وارڈ لے کے مت کھڑے رہنا کہ مارچ تک ہمارا یوجنا ہے مجھے بتاؤ تم ڈیسمبر اینڈ تک کیا کرو گے سارا پروگرم پریپون کرو تو افسروں کو لگایا آرے آدمی کو کچھ سمجھ ہے پھر میں نے کہا کوئی شاید 43 بلوکس ایسے تھے جو بھوکم گرتس تھے تو میں نے افسروں کو کہا سبیس سچی ایک ایک بلوک میں جائے گا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے وہ بہی رہے گا بھوکم گرتس منڈے کو دو شام کو میں میٹنگ لگا اور جو بلوک میں آپ جائیں گے آپ پہ مان کے چلیے کہ آپ اس بلوک کے چیپ فنسٹر ہے آپ ہی چیپ فنسٹر ہے کر کے آؤ میں نے کہا اب یہ گئے ہے واپس آئے میں نے میٹنگ لی بولے صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا کیوں ہمارا نیم ایسا ہے نیم کس نے بنایا ہم نے بنایا جمین پہ جا کر آیا میں ان کو پتا چلا سرکار کے بنے ہوئے نیمی جنتہ کے خلاب تھے میں نے کہا کہ میں نے کہا آپ بلوک کے سی ایم ہے مجھے بتا کے آپ کیسا سی ایم میرا کام کرتا ہے بتاؤ انہوں نے پھر سارے نیم بڑھ لے ریگولیشنز بڑھ لے اور ان کو لگا کہ پریکٹیکل ہونا پڑے گا اور سچ پوچھ میں ڈیسمبر اینڈ تک اتنا بڑھیا کام ہو گیا اور میں نے جنوری میں آ کر کے دلی میں پریش کانفرنس کی تھی میں نے دلی میں دنیا کے سبھی ایم بیشکس کو بلائیا تھا کیونکہ سبھی دیشیوں نے مدد کی تھی گجرات کو اور میں نے دیکھا کہ 22 جنوری سے دنیا بھر کا میڈیا وہاں پہنچا ہو تھا اور آپ میڈیا دیکھ لینا سیوائے تعلیف کچھ نہیں ہے سیوائے تعلیف کچھ نہیں ہے تو گوورننس کو کیسے وہی بیرو کسی وہی نہیں ہے پھر میں نے یہاں آیا تو کام کیا وہ دوسرا بتاتا ہوں میں نے سارے سچیوہ کی میٹنگ کی یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں میرے جیسے تو سینکڑو نیتاوں کو دیکھ چکے ہیں کئی لوگ تو ایسے دو چار چار پردانندی دیکھ چکے ہیں تو ان کے لیے تو یہ سب چنا ممرا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے تو میں نے میٹنگ کی میں نے کہا بھے یہ کام کر رہا ہے آپ لوگ جب مسوری سے نکلے ہوں گے پہلی کوسٹنگ جو آپ کی ہوئی ہوگی آئی ایس کا گھر میں بڑی آئی ایس بڑھ گیا مگر پہلی جہاں نوکنی کی تھی جو چھوٹا سا ایریہ رہا ہوگا جہاں آپ کو بھیجا گیا ہوگا میں نے کہا کہ آپ وہاں واپس جائیے اسی گاؤں میں جائیے ہو سکے تو پورے پریوار کو لے کے جائیے اور اس سمائے کہا رہتے تھے دفتر کیسا تھا اس سمائے گاؤں کیسا تھا یہ سارا اپنے پریوار کو دکھائے گی خرچہ سرکار کرے گی اور آ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ وہاں سے یہاں پہنچ گئے جس گاؤں کو آپ چھوڑ کے آئے تھا وہ کام مجھے کوئی کلاس نہیں لینا پڑا سب نے آ کر کے کہا کہ صاحب ہماری آنکھیں کھل گئے ہم تیس سال پہلے جہاں گئے تھے وہاں تو ویسا کا ویسا حالت ہے ہماری جندگی تو بدل گئے ہمارے بچے تو دنیا میں پہنچ گئے وہ وہی ہے میں نے کہا کس نے بنائی نیتیا تو میں ان کو ریالائز کرواتا ہوں میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں اس لیے سرکار وہی دفتر اہی فائل وہی کانون وہی نیم وہی لیکن اگر تھوڑا طریقہ بدل دیں تو ستھیتیاں بدلی جا سکتی ہے اور وہ میں بدل رہا ہے میرا پہلا انبھاو دلی میں بیروتشو کو تب آیا جب میں پردان منتری جندن سکیم لے کر آیا اور میں نے تحق کیا کہ بینکوں کا نیشنلائیزیشن ہوا تھا گریبوں کے لیے بینک کے دروازے کھون لے گلئے اندراجی کے باشاں سن لیجی آپ اور ساری بینکوں کو انہوں نے آتونات جب تکل لیا تھا میں نے یہاں دیکھا کہ پچانس پرتیشتری دیش کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بینک کا دروازے ہی دیکھا نہیں ہے اب وہ کون ہیں ایس سی ایس ٹی وہ بھی سی وہی سواج ہیں میں نے کہا ہر ایک کا مجھے بینکوں کو کھولنا ہے تو سب بینکوں کو کھولنا ہے سب انہوں نے پونجی ڈالی میں نے کہا ان کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے بینہ پونجی ڈالنا ہے تو پھر بولے کہ سٹیشن دیکھا خرچہ ہوگا میں نے کہا سٹیشن دیکھا خرچہ ہم سرکاری بجیر تے دیں گے لیکن مجھے کھارتے کھولنا ہے بولے سب ہم گوشنا کر دیتے ہیں جو بھی آئے گا جو آئے گا نہیں ڈونڈنا ہے کس کا کھاتا نہیں کھولا اس کے گھر جانا ہے ڈونڈ کے لاؤ خیر میں نے سب بتایا ہمارے عارون جیٹلی جی فائنس مینسٹر تھے اب وہ یہیں سے پلے بڑے تھے آپ کی کے میچے میں تو ان کی دنیا تو الگی تھی تو انہوں نے کہا مہدی جی سب نیچے تک میں نے کہا ایسے نہیں بھی میں ہر اپتے پوچھ میٹنگ لوں گا اور میں نے کہا آپ کو بیٹنا ہوگا تو قریب تیس چاریس افشاروں کو ہر اپتے میں بھلا تھا تو بتاو بھے آج کتنے اکاؤنٹ کھولے کونسی بینک کا کتنا پا بھولی سب پرائنسٹری کیسے کرتا ہے میں کہا یہ پرائنسٹری ایسا ہی ہے اور پہلی بار بھارت سرکار کے ادھیکاریوں کو پتا چلا کہ کام کرنے والی سرکار کا مطلب یہ ہوتا ہے اور پھر میں نے بینک کے لوگوں سے باتیں کی میں ایک ایک برانچ کو فون کرتا تھا کہ بھائی بتاؤ تمہاری ایک کام کیوں ڈھیلا ہے کوئی اچھا کرتا تھا اس کو فون کرتا ہے تم نے بڑی محنت کی تمہارے علاقے کے تو سارے بینک اکاؤنٹ کھول کے کیسے کیا تو میں قریب تین مہینے اس میں لگا رہا اور آج میں جو گروہ ہے میرے دیش کے ہر گریب کا بینک میں اکاؤنٹ آئے اور اس کے قارن یہ ڈائریک بینیفیٹ ٹرانسفر ہوا آئے گی اگر وہ نہ ہوتا اچھا جب میں پہلے کھاتے گھلو آتا تھا لوگوں گھلتا ہوتا ہے موڈی جی کی دماغ میں کسی نے بھر دیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے کہ موڈی کی ڈیزین بہت لمبی ہوتی ہے اس سمیں صرف کھاتے گھلتا تھا میں آج اس کی جندگی بدل رہا ہوں اس کے مادیم سے اور آج لاکھوں کروڑ روپیہ بینکوں تو ان کے نام پہ جمع ہے جی جو کبھی بیچارے گھر میں اناج کے اندر چھپا کر کے رکھتے تھے پیسے اور کبھی پتی کی عادت یہ دلی جیسی سرکار ہو کسی کو شراب پلانے کی عادت ڈال دی ہو تو وہاں سے وہ پیسے بھی مام لیتا تھا تو میں نے کہیوں کی جندگی بچائی ہے انہوں نے تو اچھا کیا تھا ایک کے ساتھ ایک بوٹل فری اس کا قارن ہے کہ ان کو ہر بوٹل پہ پیسہ کمیشن ملتا ہے پرسٹا جانا ان کا بوٹل پہ ہے اور اس لیے وہ فری دینے میں کمیشن ان کا تو پکا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی جگہ تو نوٹوں کی گھڑیاں ملتی ہیں میرے ہاں ایک چواندی بھی نہیں ملی ایسا ہے کہ وہ افسر رہے ہوئے اس کو معلوم ہے کہ سرکار کیسے پرکار سے کرتے ہیں ان چیزوں کی وہ تو گیرہ بندی کری لیں گے جو جو انوبھاوی چور رہتا ہے اس کو بڑی سویدہ رہتی ہے جو سرکار میں رہا ہوا افسر ہوگا اس کو معلوم ہوگا ایڈی ایسے جائے گی ایڈی ایسے جائے گی ایتنی چیزوں کو چوک چوکن کر لیجی پھر پابلم نہیں ہوگا جیسے آپ لوگ ہیں کوئی بھی پولٹیک لیڈر آئے گا تو آپ آرام سے بتائے کر سکتے ہیں کہ ایسا چاہے گا جی جناب مریندر موڈی جی کیا باتیں ہیں اور میں تو ان کو روحانی ٹیچر مان چکا ہوں کہ ان کی باتوں سے اچھا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے لفظ بھی سیکھو زندگی میں وہ آپ کا ٹیچر ہے بہت کچھ سیکھا میں نے تن سے بہت کچھ سیکھا بہت کچھ سیکھا میں کیا بتا ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آج ابھی کی بات بتایا آپ نے اس ویڈیو سے کیا انوبھاو لیا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے آج کی بات آج کیا کافی دین سے ریکھ رہی ہوں نہیں آج جو اس ویڈیو میں انہوں نے بکایا انہوں نے بکایا بلکل ٹھیک کا ہے بلکل ٹھیک کا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو ٹھینجنگ لاؤ انتظار کی اس بات کا لوگ ابھی تکلیف میں ہے تم انتظار کر رہے ہو پیسے آئیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے تو یہ اچھی بات ہے انسان تھوڑی سی سوچ کچھ الگ رکھیں اور ہمت رکھیں کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے تو وہ یقین کرے گے اب یہ جیسے کہ آپ اسپطال کے بارے میں بتا دیں تو نظام بہت خراب ہے لیکن لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہیں کوئی اسپطال ہے مثال کے طور پر اس اسپطال میں ایک نظام خراب ہے اب اس کا کوئی ہیڈ آتا ہے اب وہ اس کو وہاں کے لوگ سکھاتے ہیں بہتا ہے یہاں تو ایسا ہوتا ہے تو مالکہ اگر وہ آنے والا بندہ سمجھ دار ہے تو وہ کہے گا کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے بھئی یہاں پر کیوں ہوتا ہے فرز کریں کہ ایک اسپطالے وہاں پر کچھلا بہت دنوں تک جمع ہوتا ہے پھر گاڑی آتی ہے کیوں کیوں آنے سیلنے کے بات سایئے کیوں اتنی درہ بات اس سے دیماری ہو گیا اسپطال میں بندے کیا مثالیں دے رہا ہوں یہ اپنی طرح سے باتا رہوں گے اچھا ایک مثال کے طور پر اچھا کریں گا میسال دے رہوں یہ بھی مثال دے رہوں تو وہ لڑکی کہتے گی کہ یاں ایک ساتھ بیٹھو ایک ٹائن بناشٹ تکا اس سے برکت ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد وہ کہے گا کہ کوئی بھائی کتنا کما رہا ہے کوئی کتنا کما رہا ہے تو اس میں بھی ان کے دلوں میں اگر فرز کرو نفرتیں آرہي ہیں جوائنٹ فائنگ ہے تو نئی بھگوا آتی اگر وہ پڑھی بہت کھی سمجھ دارے ہماری سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ جیسے نظام چل رہے ہیں آپ نے اکثر سوچ ہوگا کہیں آپ بیٹھی ہوتی ہو یا کہیں آپ جاتے ہو کہیں سفر کر رہے ہو گئی شادی بیان میں تو لوگ کیڑے نکالتے ہیں وہ کیڑے کون لوگ نکالتے ہیں وہ جو لوگ معاشرے کی غلطیوں کو ڈھونتے ہیں یہ گلت طریقہ ہے اب ایک دم سے کھانا کھل رہے ہیں ایک دم سے یوں ہو رہا ہے چار چار ڈشیں ہیں نہیں ہر جو غلطیاں ڈھونتے ہیں تو وہ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو کیسا اچھا تھا بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں کہ جتنا بھی اچھا ان کو مل جائنا ان کو نکالا ہے نوکس کوئی نہ کوئی اس کے لئے نکالنا جوسرا نظام غلط ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو نوکس نکالتے ہیں اچھے میں بھی اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں غلط ہو رہے ہیں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جس آج جیسے دوگاندار ہوتے ہیں وہ اپنی دوگان کے آجے سے کچھرا ہٹا کے برابر میں کرتے ہیں تو بھئی کیوں یار ایسا کرو کہ ہر دوگاندار کونے میں دس بین لگو میں کہتا ہوں کہ دوگاندار پانچ پانچ سو بھی ملائیں گے تو ایک بہت بڑا دبا جائے گا آپ لوگ اپنی دوگانوں کے آگے لڑ رہے ہیں دبا ایدر کچھر کا ایدر آرہا ہے کچھرا دا رہا ہے تو ایک دوگاندار فورا سا سمجھدار اٹھتا ہے وہ کہتا ہے پانچ پانچ سو دو ایک بڑا سا دبا لیتے ہیں آپ کی دوگان اس کونے پہ کیوں نہ ہو آپ نے اس پہ آجے ڈال آج اس ویڈیو سے ہمیں سبک سکھا تو آپ ہم کیا نوزہ دیکھتے ہیں 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 ہم سے جتنا ہوتے ہم کٹھتے ہیں دوبارہ کچھ اور بیسا آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ